اس ڈرامے میں جنٹلمن ڈرامے کی کچھ خاص باتوں کے بارے میں بات کریں گے کہ آخر کیوں ویورز اس ڈرامے کے آنے سے پہلے ہی اس ڈرامے کے لیے اتنے زیادہ بیتاب ہیں اس ڈرامے میں ایسا کیا خاص ہے تو ایک کے بعد ایک بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے تو اس ڈرامے کے رائٹر جن کو کسی تعرف کے مہداج لیں خلیر الرحمان کمر پاکستان کی ایک مشہور معروف ڈائریکٹر رائٹر جو سب سے پہلے پاکستان کے بڑے بڑے بڑی رامے جن میں پیارے ابزل میرے پاس تم ہو سک کے تمہارے محبت تم سے نفرد ہے جیسے راموں کو لکھ چکے ہیں خلیر الرحمان کمر نے لکھا ہے اس رامے کو جس کا نام ہے جنٹلمن اس کے بعد بات کریں دوسری وجہ تو وہ ہے ہمارئو سعید اور یومنہ زیڈی کا پیر جو ہاں ناظرین یہ پیر آپ کو پہلی دفعہ کے اسی رامے میں ایک ساتھ لیکھنے کو ملے گا ہمارئو سعید اور یومنہ زیدی اس سے پہلے انہوں نے ساتھ میں کسی بھی ڈرامے میں کام نہیں کرا ہے اس کے بعد تیسری وجہ ہے اس ڈرامے کے جو مین لیڈ ہے ہمایو سعید میرے پاس تمہوں جو پاکستان کا ایک سب سے بڑا ڈراما ہے آج تک کا تو اس کے بعد ہمایو سعید کوئی دوسرا ڈراما کرنے جا رہے ہیں میرے پاس تمہوں کو چار پانچ سال ہو چکے ہیں اور اس کے بعد اب ہمایو سعید یہ ڈراما کر رہے ہیں تو ظاہر سی باتیں جو ان کے میرے پاس تمہوں سے فینس بن گئے تھے وہ لازمی سی باتیں اس ڈرامے کے لیے بہت زیادہ بیتاب ہیں اور اس ڈرامے کو بہت اچھی فین فالوئنگ ملنے والی ہے اور یہ ڈراما گرین انٹرٹیمنٹ پر ہمیں دیکھنے کو ملے چوتھی وجہ ہے اس ڈرامے کی ایک بڑی کار جس میں ہمایو سعید یومنہ جائیدی ادنان صدیقی احمد علی برد اور بہت سپورٹنگ ایکٹر بھی شامل ہیں تو گائز یہ ڈراما ہمیں اید کے بعد گرین انٹرٹیمنٹ پر دیکھنے کو ملے گا اور اس ڈرامے کو ڈائریکٹ بھی کر رہے ہیں ہائیسام حسین جو اس سے پہلے داستان ڈرامے کو ڈائریکٹ کر چکے ہیں جو پاکستان کا ایک مشہور محلوظ ڈراما ہے اس کو ڈائریکٹ کر چکے ہیں اور ہائیسام حسین اور خلیل و غیمان کمر دیکھنے کو ملے گا ایک ڈائریکٹر اور رائٹر کا ڈو تو گائز اس کا ابھی صرف فرسٹ لوگ آیا اس کا ٹیزر ابھی نہیں آیا اور اس کا ٹیزر آئے گا تو میں اس پر لوگیو ضرور دوں گا تو چینل کو سبسکرائب درہو کر لیے گا ویڈیو چلے کے تو لائک کر لیے گا اور آپ جنٹرمنٹ ڈرامے کو کس وجہ سے دیکھنا چاہتا ہے میں اگر اپنی وجہ بتاؤں تو میں خلیل و غیمان کمر کی وجہ سے اس کو لازمی دیکھوں گا کہ ان کی سٹوری جو ہیں وہ یونیک ہوتی ہیں اور اس کی سٹوری تو ویسے بھی ان کے مطابق بہت یونیک ہونے والی ہے تو آپ لوگ کس فضل سے دیکھیں گے ضرور بتائیے گا ویڈیو چلے کے تو لائک ضرور کر لیے گا